کبھی نہیں دو میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں یہاں ہماری ایک طرف ہم اب امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لڑے ہیں دوسری طرف ہمیں زلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں قتل کر دیا آکے ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں کو لہور شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے نہیں اس کو پکڑا بھیج دیا بار سہالہ کے اندر دوزار گیارہ میں امریکنوں نے چھپیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لیے لڑا ہے ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی کتنی بچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں سہالہ میں جب چھپیس مرے تو میں ایک کیپٹن کے گھر کیا اس کی بیوہ کو ملا دیس بائیس سال کی عورت بچہ اس نے پکڑا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی امران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کہ جن کے لیے ہم جنگ لڑے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا تو پاکستانیوں میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزیشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانیوں آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے امپورٹیڈ امپورٹیڈ حکومت نامنظور امپورٹیڈ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں عمران خان شہروں میں نکلے گا گلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انشاءاللہ میرے سارے امپنیز امپیز سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو آوے سے آخر آخر میں میں ذرا ڈیزل کی بات کرنا چاہتا ہوں ڈیزل صاحب تیس سال سے تم اسلام کو بیچ رہے ہو تیس سال سے لیکن اللہ نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو عزاز دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلاموفویہ کے خلاف قراردار منظور کروائی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گناہگار انسان کو اللہ نے عزاز بکشا ڈیزل تمہیں نہیں بکشا کیونکہ تم پتنیات ہو تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرتے ہو اور میری قوم میں آپ کا شکریہ